آج کے وشیش خبر یہ ہے کہ دھرمانتر کے بہت بڑے سنٹر کا خلاصہ ہوا ہے آروپے کی پراغراج کی نینیمی بنی شوارٹس یونیسٹی پر جس کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یونیسٹی میں ودیشت سے آنے والے پیسوں کی مدد سے دھرم پریورتن کا کھیل ہوتا رہا لالچ دے کر لوگوں کا دھرم بدلنے والے اس کھیل کا خلاصہ ہوا تو کئی سوال بھی کھڑے ہوئے جیسے کیا ودیشت سے آنے والی رقم کے سارے دھرم پریورتن کا پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس انڈکیٹ کے تار کہاں کہاں تک پھیلے ہیں یہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے خاص کارکرم خبر وشیش میں پراغراج کے نینی میں بنی یونیورسٹی میں دھرمانتر کے کھیل کا خلاصہ ہوا تو آنکڑے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا ودیشت سے آئی فنڈنگ کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں کو دھرم پریورتن ان کا کرائے جا رہا تھا اور یونیورسٹی کے چار دیواریوں میں دھرم بدلنے کے زندے کا خیل کیسے جات رہا تھا اس سپورٹ سے سمجھنے پراغراج کے نینی علاقے میں بنی اس یونیورسٹی کا نام ہے شوارس یونیورسٹی شکچہ کے اس مندر میں دھرمانترن کے ایک ایسے کھیل کا خلاصہ ہوا ہے جو حیران کر دینے والا ہے ویڈیشی فنڈنگ کے ذریعے لوگوں کو لبھا کر ان کے دھرم کا دھندہ کرنے والوں کی سچائی تب سامنے آئی جب یوپی پولس نے سپریم کورٹ میں داخل ایک خلف نامے میں اس یونیورسٹی کی پور کھول دی دھرمانترن کے معاملے میں یوپی پولس کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل ایک خلف نامے میں چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے اس خلف نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ پراغراج کے شوارس یعنی نینی اگریکلچر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیلوجی اینڈ سائنسز میں دھرمانترن کے نام پر چوتی دشملو پانچ کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں اور یہ پیسہ اسے الگ الگ دیشوں سے ملا تھا امریکہ جاپان نیپال افغانستان شری لنکا آسٹریلیا کناڈا جرمنی اور ایراک جیسے تمام دیشوں سے یونیورسٹی کو قریب ساڑھے چوتیس کروڑ روپے کی فنڈنگ ملی جس کا استعمال دھرم پریورتن کے کھیل میں کیا گیا جس کے ساتھ ہی شروع ہوا لالج دے کر دھرم بدلنے کا کھیل سامنے آیا کہ عیسائی دھرم اپنانے پر لوگوں کو پینتیس ہزار روپے دیے جا رہے تھے دھرم کا پرچارک بننے پر پچیس ہزار کی سیلری دی جا رہی تھی دس لوگوں کا دھرم بدلوانے پر بونس بھی دیا جا رہا تھا یعنی کل ملا کر دیکھا جائے تو یونیورسٹی کے اندر دھرم پریورتن کا پورا دھندہ چلایا جا رہا تھا یہ کہا گیا تھا کہ پرچار سامنگری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عیسائی دھرم اپنانے پر پینتیس ہزار روپے دیے جائیں گے اس کو انکریج کرنے کے لیے بونس بھی ملے گا اور پرچارک بننے پر پچیس ہزار روپے ماسک ویتن اور پانچ سے دس لوگوں کا دھرمانترن کرانے پر اور ادھگ بونس ملے گا تو حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ دھرمانترن کی پوری پرکریہ چالیس دن میں جو ہے وہ پوری ہوتی تھی جو تمام مشنگری کے اسپتال تھے وہاں پر بھرتی ہوئے مریجوں کا بھی دھرم پریورتن کرائے جاتا تھا قانون کو تاک پر رکھ کر لوگوں کو لالج دے کر یونیورسٹی میں دھرم بدلنے کا دھندہ جاری تھا پولیس کی جانچ میں سامنے آیا کی لوگوں کو نوکری، گھر، پیسہ اور سندر لڑکی سے شادی کا لالج دے کر ان کا دھرم بدلہ جاتا تھا وی سی یعنی وائس چانسلر آر بی لال کی بات کر لے تو ان سب کے خلاف معاملہ درج ہوا تھا فتحپور کوتوالی میں جس معاملے میں یہ سپریم پورٹ سے فیلحال زمانت پر ہیں لیکن جس سرے کا خلاصہ ہوا ہے کہ گریب لوگوں کو پیسوں کا لالج دے کر کے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو نوکری دی جائے گی، پیسہ دیا جائے گا گھر دیا جائے گا اور سندر لڑکی سے ان کی شادی کرائی جائے گی اور اسی لالج کے آدھار پر لوگوں کا دھرم پریورتن کرائے جاتا تھا اویت دھرمانترن معاملے میں 15 اپریل 2022 کو فتحپور کوتوالی میں پہلا مقدمہ درج ہوا تھا اس کے بعد جنوری 2023 میں بھی کوتوالی فتحپور میں اویت دھرمانترن معاملے میں دو نئے کیس ہوئے یونیورسٹی کے چانسلر اور بائیس چانسلر کا نام بھی سامنے آیا اور اب اس سنسنی کیس خلاصے نے شکشہ کے مندر میں دھرمانترن کا سچ بجاگر کر دیا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پولیس نے جو پوری جانچ کی ریپورٹ اپنی سپریم کورٹ میں داخل کی ہے اسے کیا کس طرح کی کاروائی آگے دیکھنے کو ملتی ہے کیا واقعی جو نینی اگری کلچر انسٹیٹیوٹ ہے اور جو ایونجیکل چرچ ہے فتحپور کا اس پر شکنجہ اور کستہ ہے لیکن جس طرح کا کھلاسہ ہوا ہے وہ اپنے آپ میں حیران کرنے والا ہے پریاغرہ سے ویڈیو جنلیس ویکش رواستو کے ساتھ مانوین پرتاب سنگھ نیوز اسٹیٹ اتر پردیش تلیسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص ممان جو چکے ہیں سندیف مشرا جی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے اور ساتھ ساتھ سوامی چکرپالی مہاراج عراسٹی ادھک شکل بھارت ہندو مہا سبا کے آپ دنوں کا بہت سواغت ہے سوامی جی پہلا سوال آپ سے ہی سرکار نے اویہ دھرمانترن کو لی کر خانوم بنایا تھا لیکن اس کے باوجود ایک ایسے شہر میں ایک دھارمک شہر میں سنگم نگری میں ایک وشویت دالہ پرابندن پورا اس طرح سے اس میں شامل ہے ویدیشوں سے پیسہ آتا ہے لوگوں کا دھر پرورتن لالچ کی بنا پر کیا جاتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ ہم لوگ آواز شروع سے اٹھاتے آئے ہیں شروع سے کیندر سرکار چاہے کتنی بھی سرکاریں رہی جو بھی سرکاریں آئی کانگریز کی چاہے ہم لوگوں نے کئی بار اپنے ملک سے ہندو مہاتبہ کی طرف سے سند مہاتبہ کی طرف سے یاپن دیتے رہے ہیں کہ دھرمانترن کے لیے کندری کانو بنایا جائے اور اس کے لیے کئی بار ماننی شروع چنیالے نے بھی بولا ہے تو یا دھرمانترن ہو یا لد کے ہاتھ ہو کسی بھی طریقے سے چاہتے ہیں کہ کیسے دیش میں سنتولن کو بگاڑا جائے کیسے ہندو کو دھرمانترن ایک حیسائی ایک طرح سے اپنی مشہری کے مادیم سیواب بتائیے کہ کس طریقے سے فنڈنگ ہو رہا ہے کہ آپ دس لوگوں کو کنورٹ کر دیجئے یعنی ہندو سے ہیسائی بنا دیجئے تو آپ اس کو بونس تک ملے گا اس کو نوگری ملے گا اس کو لالت دیا جاتا ہے کہ اچھی لڑکیوں سے سبیواغ چرائیں کہ ایک تارگیٹ ان کو دیا جارہا ہے جیسے کوئی کمپنیوں کے ایجنٹ کو تارگیٹ دیا جارہا ہے اسی پرکار سے جو پردیہادی ہیں یا تو ہیسائیت کو ماننے والے جو دھرمانتر کرنے والے کٹرپنٹی ہیں ان کو یہ تارگیٹ دیتے ہیں اور ہم اپنے صرف بچاؤں میں ہی رہا جاتے ہیں تو انیکھ پرکار کی طرح طریقے سے ہمارے اگر ویدیشو سے پیسہ آ رہا ہے سوامی جی تو پھر اس میں کہیں نہیں کہیں سرکار کی بھی ایک لاپروائی تو دیکھتی ہے کہ اگر ویدیشو سے سرکر کی فنڈنگ ہوتی ہے اور سرکار مانیٹر نہیں کر پا رہی ہے آئیو جی اس پہ کوئی دور ہے نہیں سرکار سن سے اجازی کے بات سے ہی کہیں نہ کہیں دھرمانتر پہ اداسین رہی ہے اور یہ اور یہ پڑی سکھی باتیں کہ ورطمان سرکار بھی صرف باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی اس کام نہیں ہوا دھرمانتر کے خلاف دھرمانتر ردو کہ آپ جنا بتائیے کہ اتر پردیش پریاغ رات کے درستی پہ جہاں پہ کھم لگتا ہے جہاں پہ دھرم کی نگری ہے پریاغ رات وہاں پہ دھرمانتر کا ویدیشو سے لنک آ رہا ہے کہ کیا کہا جائے سنڈیب جی لوٹے ہیں سنڈیب جی دھرم کے پرچار کی آزادی سمیدان سبھی کو دیتا ہے ہر دھرم کے جو اوید دھرمانترن کو لے کر ایک قانون بنایا تھا اس کے حساب سے کیا ایکشن ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کی بات بڑی واجب ہے کہ دھارمے کے انتہ کرن کا پریورتن اگر کشی بھی ویقتی کا پرلوغن دے کر کے اصمی اثر ڈال کر کے ادھن بل کا پریوک کر کے کسی طرح سے کیا جاتا ہے تو کہیں کہیں جو انتہ کرن کی سوطنترتہ جو ہمارے سنگویدھان میں پردان کی گئی ہے وہ انتہ کرن کی سوطنترتہ نہیں ہے بلکہ جیسا چکرپانی مہراج جی نے کہا کہ اگر کوئی ویقتی اس طرح کا پریورتن کرتا ہے اپنے دھرم کا تو یہ اترے سے کہیں کہ سنگویدھان پردت ادھکار سے شرکشت نہیں ہے جس میں دھرم کو آجرہ کرنے کی سوطنترتہ ہے یہاں پر آپ سمجھئے آپ خروری مہینے میں ہمارے شپریم کوڑ کی ادیوکتہ شلی اپاد جی نے پیٹیشن داخل کی تھی کہ جو کنورجن ہو رہا ہے جو illegal کنورجن ہو رہا ہے اس کو دنڈ سنگیتہ بھارتی دنڈ چاہیے اس طرح سے نہیں ملا ہمارے جو ایڈ 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 کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اس میٹر کو ریفر کر دینا چاہیے اوپر سے دوسری انجیو آگے لڑنے کے لیے یہاں کیا موکس بنتا ہے اس طرح کے قانون کی کیا ہو سکتا ہے تو ان سب بات کو کو سمجھنا ہوگا کی اینٹی کنورجن لاغ جب بھی کیندر سرکار کی طرف سے مانگو رہے پورے بھارت کے لیے بنایا جا تو اس طرح کی مانگو کہیں کہیں دفل کر دیا جا رہا ہے اور کیندر سرکار بھی دباؤ میں ہے کیا ایک کیندر خانون کی ضرورت کیوں ہے اگر یو پی میں اس کو لے قانون بنایا گیا ہے یا راج اپنے حساب سے اس کو ٹریٹ اگر کر رہے ہیں اور در مانتر کو اگر غلط طریقے سکھ سوامی سوامی جی اگر ایسے نوبت کیوں آ رہی ہے ایسے ٹارگیٹ کرنے کو لے کر ایک لمبا سلسلہ بھی دکھا گیا کچھ مشینریز پر بھی آروپ لگتے رہے کچھ لوگوں پر آروپ لگتے رہے جو سما سی با مہمامanka یہ مہمام fermented کا تھикار ہے کوئی اپنے دھرم کا پر چھ نہیں کر لیکن ایسے جو میں کہ جو کانون کر رہا تھا دیس آیا تھا وہ بلکل پرکار ہے اسے کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ دو بچوں کا آیا تھا ہندووں پہ ہی اس میں ہوا رہا ہے اس میں کتی پرکار کا ایسی پھوست کوئی چیز نہیں ہے جسے کی کروائی ہو تو میرے کرنے کا مطلب یہ کیندری یہ معاملہ ہے اور کیندری اثر پہ کیندر سرکار کو اس کو کرنا چاہیے دھرماندر کے خلاف اٹھوڑ کانون بنائے تو جو اب تک کانون بن رہا تھا آپ لوگ ساغت کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے اس خانون کا اب کیا ہوا صرف پولٹیکل مائلیج کے لئے ایسی کوشش کی گئی تھی جو اب دھرماندرن کو لے کر ایک خانون سرکار لے کر آئی تھی اوپی میں سوانی جی نہیں اتر پردیس دیکھیں یہ معاملہ اتر پردیس تک نہیں ہے کانیا کماری چاہے دیں گے کرناٹک میں کس پرکار سے آجاروں لڑکیوں کا دھرماندر کیا گیا لب جہات کے معامل سے یہ گندری اثر کا معاملہ ہے یہ دیش اثر پر بننا چاہیے اتر پردیس پر وہ بھی کوئی کانون نے بلکہ دیش ایک بنا ہوا ہے وہ بلکل نہیں کوئی پرحاؤسالی ہو کانون نے کانون جو کندری اثر پر گھڑے کی امید کی جا رہی تھی کہ کوئی گھڑے کندری اثر پر کانون بنے دھرماندر کے خلاب کہ کوئی بھی اس طرح سے بتاؤ بھی دیشوں سے فند آرہا ہے ہمارے دیش پر بھی دیشوں سے فند دھرماندر کے لئے آرہا ہے مونک مل رہا ہے تو یہ آخر کہاں وہ بھی بھارت میں آکے اتر پردیس کے پریاغران جا رہا ہے برنڈنگ کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے گھڑکلوں کے درستہ دیکھئے کتنی ہو رہی ہے دوسری طرح ہم ایک طرح ایک ہاتھ میں کمپیٹر دوسرے میں قرآن پکڑوانے کی بات کر رہے تو آپ دیکھو گی مدرسوں کو کتنا زونی کرنے کیا جا رہا ہے دوسری طرح گھڑکلوں کو ختم کیا جا رہا ہے آترموں کو ختم کیا جا رہا ہے مندروں کو ختم کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے مندروں کو اترازی گرہیت سرکاریں کر رہی ہے اور اس کی پیسہ سرکاریں لے رہی ہے تو بھائی کہاں جاؤں گا آپ ہندو کو چاروں تر تر مار رہے ہیں اس کو وہ ہر آسکر کے آتھیک سماجیک اور احرککار سے گرائے جا رہا ہے تو سرکار کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں رول جو ہونا چاہیے وہ اداتین روائیہ ہے سرکار کو توس کروائی کرنی چاہیے بات کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے اب کام کرنے کیا ہو سکتا ہے تو اس لئے کینڈر میں دسورت ہو گئے پہلے بھی اٹنجی بھی پانیے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا اب تو کم سے کم ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پا رہا یہ بڑا درباگی چیز پڑھ بات ہے کہ آج بھی دھرمانتر کا ہو رہا ہے اس طرح سے پنڈنگ ہو رہا ہے سمجھئے گا یہ چیز کو ہمیں جو ہے کانون کی کمی کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو میں بتاؤں جو بات کہہ رہے تھے کہ کنڈری کانون کی آشکتہ کیوں ہے راجی تو اپنا کانون بنا رہے ہیں تمیل نادو کا ماملہ تھا ایک چھاترہ کا اسائیت سے اس کا کنورجن ہوا اور پھر اس میں کنڈر سرکار نے اینائیے کی چانچ بٹھائی کیونکہ کنورجن ہے اس کا سیدھا سیدھا ماملہ جو ہے راشتی سورکشاں سے جھڑا ہے اور دیس کو جو ہے دی اسٹیپلائز کرنے کے لیے ایک ساجیس ہو رہی ہے اور سری جو مجھے یہ جاننا ہے کہ یو پی سرکار نے جو ویدھی ویرود دھرم پر اسم پریورتن کا ایک کانون لے کر آئی تھی سرکار وہ کیا ہوا آخر اس کو یہاں لاغو کرنے میں کیا دکھتے چلے ٹھیک آپ کی بات کی اگر پین انڈیا لیول پر اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو ایک سنٹرل کانون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یو پی میں اگر میٹر ہوا ہے تو کیا یو پی والا کانون اس میں لاغو ہوگا یا نہیں ہوگا یا صرف وہ پولٹیکل مائلیج کے لیے کر دیا گیا تھا نہیں نہیں پولٹیکل مائلیج کے لیے نہیں کیا دیا ہے یو پی والا کانون اپنے آپ میں سچم ہے اس طرح کی سیچویسن کو ڈل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ سائی بیچارک جونسن لارنس جی بھی کنیکٹ ہو گئے ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کے سٹوڈیو میں سر سب سے ہم سوال اٹھ رہا ہے پی اگراج میں ایک میٹر سامنے آ جائے کہ وشوید ڈالیک میں پربندھن کے ذریعے لالچ دے کر غلط طریقے سے دھرم پریورتن کرایا جا رہا تھا ایسے میں عشائی مشنریز جو ہیں وہ سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے ویدیشی فنڈنگ کے ذریعے کیا دھرم پریورتن لالچ دے کر کرانا سہی ہے پہلے تو میں آپ کو نمشکار کہتا ہوں اور ہمارے مطرب جو بیٹھے ہیں ان کو بھی نمشکار ہے دھرم پریورتن کسی کی طاقت نہیں جو کرا دے اور دھرم پریورتن کا جو مسئلہ ہے بار بار سوامی جی اس بات کو آواز اٹھا رہے ہیں میں ان کو دھنے کہتا ہوں کہ آواز اٹھانی بہت ضروری ہے جا وہ دھرم پریورتن ہندو سماج کرتا ہے تو غلط ہے اگر مسئلم سماج کرتا ہے تو غلط ہے اور عیسائی سماج کرتا ہے تو غلط ہے دھرم پریورتن نہیں ہونا چاہیے پریورتن ہونا چاہیے من کا اور من کا پریورتن جب ہوتا ہے تو انسان دھرم پریورتن کا آروپ نہیں لگا سکتا لالچ دے کر لوگوں کا وطانتران کر رہاں سہی ہے سب وہ لالچ دینے والے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لالچ دیا ہے کہ درم پریورتن کر لو آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں کپڑا دیتے ہیں شکشہ دیتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو پگڑیں تو میں کہتا ہوں اس کو وہ سجا ملے کہ جو ایک اپرادی کی سجا ہوتی ہے پربو ییسو مسیح نے سلیپ پر اپنی جان دے دی ہم پورے سنسار کے لیے کہ انہیں ماف کرو اور آج ہم وہی گلتیاں کر رہے ہیں بار بار ہم درم پریورتن درم پریورتن صرف اس آدمی کا درم پریورتن جو آدمی لالس دیتا ہے جو بری باتیں کہتا ہے جو برے کام کرواتا ہے اور اس چیز سے پورے دیش میں دنگا فساد مچواتا ہے ایک درم پریورتن کے نام پہ دنگا فساد مستا ہے آج ہر جگہ مہدی جی کا نام بہتر باتیں آپ نے کے اسی بیچے ایک بڑی خبر بدائیوں سے ہے مکہ ونطری ہوگیا اتناہت نکائے کے رن میں